ایلو اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل ایفٹی انٹرنیشنل میں ہوں آپ کے ساتھ فرمان ترکی ساتھیوں آج ہم بات کرنے پالے ہیں یہودیوں کے سب سے بڑے تیوہار کی ساتھیوں جس طرح سے مسلمانوں میں عید ہندووں میں دیپا ولی اور کریشن میں کریسمس کو سب سے بڑا تیوہار مانا جاتا ہے کیا تھی اسی طرح سے یہودیوں میں بھی کوئی ایسا تیوہار ہے جس کو وہ سب سے زیادہ بڑا مانتے ہیں تو اس کا جباب ہے ہاں دوستو یہودیوں میں بھی ایک تیوہار ایسا ہے جس کو وہ بڑے شوق سے مناتے ہیں اور اس کو وہ سب سے بڑا تیوہار بانتے ہیں تو ساتھیوں آج ہم آپ کو بتائیں گے اس تیوہار سے جڑی کچھ روچک باتیں ساتھ میں اس تیوہار کی پل ہسٹری تو چلیے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن پر کلک کرنا جس سے ہر ناڈیو گیسن آپ تک پہنچے سب سے پہنچے تو چلیے ساتھیوں اپنی اس ویڈیو کو چالو کرتے ہیں دوستو یہودیوں کا جو سب سے بڑا تیوہار ہے اس کا نام ہے ہنوکہ جیہاں دوستو ہنوکہ منائے جانے کی شروعات جب ہوئی تھی جب یہودیوں نے میکرووین ویڈراؤں میں گریک اور سیریائی شاشکوں کے خلاب اٹھ کھڑے ہو کر انہیں یروشلم سے باہر نکال دیا دوستو ہنوکہ کو روشنی کا توہار بھی کہا جاتا ہے ہنوکہ کو یہودیوں کا کرسمس بھی کہتے ہیں دوستو ہنوکہ کا تیوہار دسمبر کے مہینے میں منائے جاتا ہے یہودی لوگوں کے لیے ہنوکہ ایک بہت ہی مہت پون تیوہار ہے اس دن افکاز بھی ہوتا ہے ہنوکہ کو کرکاس اتسب کے روپ میں بھی منایا جاتا ہے ہنوکہ دوسری ستابدی عیسیٰ پور کے دوران یروشلم میں توسرے مندر یعنی کی سیکنڈ ٹیمپل کے پنر وکاس کے چشن کے روپ میں منایا جاتا ہے ایفٹی انٹرنیسنل چینل کے انسار ہنوکہ منائے جانے کی شروعات تب ہوئی جب یہودیوں نے میکرووین ویڈراؤں میں گریک سیریائی شاشکوں کے خلاب اٹھے اور انہیں یروشلم سے باہر نکال دیا ساتھیوں جیت کے چشن کے روپ میں منایا جاتا ہے ہنوکہ جیہاں دوستو یہودی اپنی چیت کے چشن کو یادگار بنانے کے لیے یہودی ٹیمپل یعنی کی سیکنڈ ٹیمپل کو دوبارہ تعمیر ہونے کی خوشی میں استیوہار کو مناتے ہیں بات یہ تھی کہ دوستو وہ یہودی جو اس سمیں کے یہودی تھے وہ اپنی جیت کی خوشی میں سیکنڈ ٹیمپل کو دیئے کی روشنی سے سجانا چاہتے تھے لیکن چاوٹ اورگنائزیشن کے انصار اس سمیں دیا جلانے کے لیے مات اتنا ہی جیتون کا تیل تھا جس سے کہ ایک دیا ایک دن تک جل سکے لیکن آشاری جنک روح سے یہ دیا لگاتار آٹھ دنوں تک جلتا رہا یہودی اسے ایک چمتکار ہی مانتے ہیں لگاتار آٹھ دنوں تک ہی چلتا ہے جشن ہیبرو کلنڈر کے انصار کلی مہینے کے پچیز وی دن سے ہنکہ کا تیوہار شروع ہوتا ہے اور لگاتار آٹھ راتوں تک منایا جاتا ہے دوستو آپ کو بتا دیں اس سال بھی دسمبر کے مہینے میں ہی ہنکہ ہوگا اور آٹھ دنوں تک چلنے والا ہنکہ تیوہار یہودیوں کا سب سے بڑا تیوہار ہے اسے روشنی کا تیوہار بھی کہا جاتا ہے اس تیوہار کی طلنا دیوالی سے بھی کی جاتی ہے ہنکہ اور دیوالی دونوں تیوہار بھارت اور اسرائیل کے بیچ ساجہ سنسکرٹی میل جھول کو درشاتے ہیں ساتھیوں آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری آپ کو کیسی لگی آپ کو جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو پھلائی پھر دینا اور چینل کو سسکرائب کر دینا دھینکیو دھنیوا